اسلام علیکم ویورز ورکم دو پارک ڈراما مہرہ حفیظ خان ہے مہرہ خان کی پیدائش اکے دسمبر نائنٹین ایٹی فور کو کراچی میں ہوئی اور ان کی پیمڈی میں صرف تین ہی میمبرز ہیں ان کے بھائی حسن خان ان کے بابا حفیظ خان اور ان کے بیٹے ازلان اسکری مہرہ خان کی شادی ہوئی تھی دو ہزار ساتھ میں اور ان کا ڈیوانس ہوا تھا دو ہزار پندرہ میں مہرہ خان کے بابا حفیظ خان دلی کے پیدائش رکھتے ہیں اور پارٹیشن کے وقت پاکستان آگئے تھے مہرہ خان کا سٹار ہے سیکیٹیریز اور ان کی ہائٹ ہے 5 فٹ 7 انچ اب ہم بات کرتے ہیں مہرہ خان کی کچھ پرسنل لائف کے بارے میں ان کا تعلق اردو سپیکنگ پتھان سیمیلی سے ہے مہرہ خان کے بھائی حسن خان ایک جرنلسٹ ہے اور اپنی بہن سے بہت پیار کرتے ہیں مہرہ خان کی زندگی کی سب سے بڑی بھول کیا تھی جس کی وجہ سے مہرہ خان کی پرسنل لائف بہت زیادہ اثر ارداز ہوئی وہ تھی ان کی شادی اور آخر کارین کی شادی ٹوٹی کیسے تھی مہرہ خان جب کالیفورنیا گئی ہائر سٹیڈیز کے لیے اور ان کی ملکار علی ازغر سے ہوئی تو وہ ان سے مل کر بہت امپریس ہوئی جس کی وجہ سے مہرہ خان نے ان سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کری جس کے بعد مہرہ خان کو خود علی ازغر نے ایک سال بعد پروپوسٹ کیا اور مہرہ خان شادی کے لیے مان گئی جس کے بعد کالیفورنیا میں اپنی پڑھائی کو چھوڑ کر انکار کر دیا اور کہا کہ ابھی وہ چھوٹی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے کیاگر کی طرف اور اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دے جس کے بعد مہرہ خان نے اپنی بابا کی مرضی کے بغیر یہ شادی کر لی جس کے بعد مہرہ خان کو شادی کے دو سال کے بعد ایک شو ہوسٹ کرنے کی آفر آئی جس کو انہوں نے قبول کرا اور وہ شو اتنا ہٹ چلا گیا کہ مہرہ خان کو ایک بیجے کیاگر کی طرف توجہ دینے کی موقع ہی نہیں ملا اور ان کو ایک فلم کی آفر آئی جس کا نام تھا بول بول فلم کے وجہ سے مہرہ خان کی کیرئر میں ایک بہت بڑا ٹرن آیا اور انہوں نے یہ فلم سائن کر دی اور وہ ان کو جب پتا چلا کہ ان کے اپوزٹ خود آتف اسلم ہے تو وہ خوشی کے مارے پھولے نہیں سماری تھی جس کے بعد مہرہ خان کو اور ان کی زندگی کو ایک بہت بڑا جھٹکہ ملا جب ان کے حزمین نے ان سے کہا کہ وہ اپنی انڈسٹری کو اور اپنے شو کو چھوڑ کر اپنی پرسنل لائک کی طرح توجہ دے کیونکہ ان کا بیٹا ابھی چھوٹا ہے جس کے بعد مہرہ خان نے فلم کے ریلیس کے بعد خود ہی ڈیواؤس دے دیا اپنے حزمین کو اور کہا کہ وہ اپنی انڈسٹری کو اور اپنے کیریر کو نہیں چھوڑ سکتی جس کے بعد مہرہ خان نے جب علی اصفر کو ڈیواؤس دے دیا تو اب تک انہوں نے کسی کے ساتھ شابی نہیں کری اور ان کے بارے میں بہت سے رومرز آئیں جیسے کہ رنبیر کپور شارو خان اس طرح کی رومرز بھی آئے پر رنبیر کپور کے ساتھ جو ان کے رومرز آئے اس نے مہرہ خان کی زندگی کو بہت اثر انداز کیا اور آخر کار وہ رومرز بنے کیس طرح تھے جب مہرہ خان کی اور رنبیر کپوری کچھ تصویریں سوشل میڈیا پر لیک ہوئیں جس کی وجہ سے مہرہ خان کی زندگی پر ایک اصحر پڑا کہ انہوں نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا تھا جیہاں ویوورز یہ خود بات انہوں نے ٹویٹر میں شیئر کری ایک آنپ پر اپنے آپ کہا کہ وہ اس طرح کرنا نہیں چاہتی تھی پر ان کے پاس کوئی بھی راستہ نہیں تھا کیونکہ میڈیا پاکستان اور انڈیا کی ان کے پیچھے ہاتھ دھوکت پڑ گئی تھی جس کی وجہ سے مہرہ خان نے چپی ساتھ لی تھی پر جب یہ بات ویسٹر میڈیا تک بھی چلی گئی اور ویسٹ میڈیا کی وجہ سے مہرہ خان کو پھر ٹویٹ کر کر اپنے بارے میں بتانا پڑا کہ آخر کار رنبیر کپور اور ان کے بیچ میں کیا رشتہ ہے پھر انہوں نے بتایا کہ آخر کار جو تصویری لیک ہوئی جس میں میں سموکنگ کرتے ہوئے دیکھی گئی یہ صرف ایک دوستانہ ملاقات تھی جس میں میں رنبیر کپور سے ملی اور پھر ہم دونوں اپنے اپنے راستے چلے گئے مجھے پتا ہے سموکنگ کرنا بری بات ہے اور میں اندر سے کبھی بھی سموکنگ نہیں کروں گی جس کے باوجود مائرہ خان کو بہت سی ویڈیوز میں دیکھا گیا ہے شوٹ پر فیشن شو پر سموکنگ کرتے ہوئے چلائے ویوورز اب ہم بات کرتے ہیں ان تصویروں کے بارے میں جس کی بس سے مائرہ خان کے اوپر اتنی آواز اٹھی کیونکہ مائرہ خان ان تصویروں میں ویسٹرن لباس میں دیکھی گئی اور اس سے پہلی بات ان کو سموکنگ کرتے ہوئے دیکھا گیا کیونکہ مائرہ خان کے فینز ان کو خیرت کے روپ میں قبول کر چکے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ مائرہ خان اصل زندگی میں بہت ساد اور ماثروم ہیں پر جب یہ تصویریں لیک ہوئیں تو مائرہ خان کے فینز کو بہت جھٹکا لگا اور جس کی وجہ سے ان کے فینز نے ان کو ایک آئیڈیل ایکٹرس ماننے سے انکار کر دیا جس کی وجہ سے مائرہ خان کی فین فالنگ پر بہت اثر پڑا تھا اب ہم بات کریں گے مائرہ خان کی انکم کے بارے میں مائرہ خان ایک شو کے چارج کرتی ہیں ایک لاکھ اور ایک فلم کے چارج کرتی ہیں پچاس لاکھ تو جیہاں ویورز یہی انکم وہ چارج کرتی ہیں اپنی ایک شو کی ویسے تو ایکٹرس کو ان کے اپیرنس کی اور یعنی کی کوئی سوشل ایونٹ اٹینڈ کرنے کے بھی پیسے دیے جاتے ہیں تو اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے کہ مائرہ خان کی پر منت انکم کتنی ہے پر اندازہ مائرہ خان کی انکم اتنی ہی ہے تو اب ہم بات کریں گے مائرہ خان کی کچھ ہٹ پروجیکٹ کے بارے میں جب مائرہ خان نے اپنی زندگی کی سب سے ہٹ فلم بول کری اور اس کے بعد کہیں پروجیکٹ کرے پر مائرہ خان کا سب سے ہٹ پروجیکٹ ہم سفر آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے اور آج بھی یہ پروجیکٹ مائرہ خان کا سب سے ہٹ پروجیکٹ ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہم سفر کی وجہ سے ہی مائرہ خان آج اتنی ہٹ ہے کہ وہ بولی ووڈ تک میں جا کر کام کر چکی ہے اور پاکستان کی ظالمہ آج پوری دنیا میں فیمز ہے یعنی کہ مہرہ خان پر مہرہ خان کا سب سے پسٹ پروجیکٹ یعنی کہ ہم سفر کوئی بھی نہیں بھلا سکتا یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے مہرہ خان کے فینز آج بیم کے پیچھے دیوانے ہیں آج کی لیوورز اتنا ہی اور اگر آپ کو کوئی مہرہ خان کا ڈراما پسند ہو تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ آخر کار مہرہ خان کا سب سے ہی ڈراما کونسا ہے جو آپ کو پسند ہے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوں تو ویڈیو کو شیئر اور لائک کرنا اور کمنٹ کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ